مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام آج ہم روت کی بیبل سٹوڈی دیکھے گے ہم روت کے بارے میں جانے گے اس کی مکمل کہانی کے بارے میں آپ میٹے سب ویڈیو کے آخر تک آنچ تک بنی رہے اور جانیے روت کی زندگی کے بارے میں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کرے اور بیل آئکون کو ضرور اون کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ کھڑ کے ضرور بتائے کہ اگلی ویڈیو کون سی ہونی چاہیے آئے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اونہی آیام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھیں ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودہ کے بیت الحم کا ایک مرد اپنے بیوی اور دو بیٹوں کو لے کر چلا کہ معاب کے ملک میں جا کر بسیں اس مرد کا نام الملک اور اس کے بیوی کا نام نومی تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام ملہون اور کلون تھے یہ یہودہ کے بیت الحم کے افراتی تھے سو وہ معاب کے ملک میں آ کر رہنے لگے اور نومی کا شوہر الملک مر گیا پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے پاکی رہے ان دونوں نے ایک ایک معابی عورت بھیالے ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت تھا اور وہ دس برس کے قریب وہاں رہے اور محلون اور کلون دونوں مر گئی سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خامن سے چھوٹ گئی تب وہ اپنی دونوں بہو کو لے کر اٹھی کہ معاب کے ملک سے لوٹ کر جائے اس لیے کہ اس نے معاب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خدا من نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی سو اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہو کو ساتھ لے کر چل نکلی اور وہ سب یہودہ کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستہ پر ہو لیے اور رومی نے اپنی دونوں بہو سے کہا کہ تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ جیسا تم نے مرہو کے ساتھ اور بیرے ساتھ کیا ویسا ہی خدا من تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے خدا من یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شور کے گھر میں آرام ملے تب اس نے ان کو چھوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی پھر ان دونوں نے اس سے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے ساتھ لوڑ کر تیرے لوگوں میں جائیں گے نومی نے کہا اے میری بیٹی لوڑ جاؤ تم میرے ساتھ کیوں چلو کیا میرے رحم میں اور میرے بیٹی ہیں جو تمہارے ساتھ شوہر ہو اے میری بیٹیو لوڑ جاؤ اپنا راستہ لو کیونکہ میں زیادہ بڑیہ ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں اگر میں کہتی کہ مجھے امیر ہے بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے اور تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی تہیں اور شوہر کر لینے سے باز رہتی نہیں میری بیٹیو میں تمہارے سبق سے زیادہ دلیر ہوں اس لئے کہ خداون کا ہاتھ میرے خلاف بڑا ہوا ہے تب وہ پھر چلا چلا کر روئی اور عرفہ نے اپنی ساس کو چومہ پر روت اس سے لپٹی رہی تب اس نے کہا دیکھ تیری جتھانی اپنے کمبے اور اپنے دیوتوں کے پاس لوڑ گی تُو بھی اپنے جتھانی کے پیچھے چلی جا روت نے کہا تُو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوڑ جاؤ کیونکہ جہاں تُو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تُو رہے گی میں رہوں گی تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا جہاں تُو مڑے گی میں مرو گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی موسیقی